آج ہم بات کر رہے ہیں میوزک اور چورہوں کا کیا کنیکشن ہے آخر ایسا کیا ہے چورہوں میں جو لوگوں کو بہت ہی مہان میوزیشن بنا دیتا ہے اور اتنے خراب میوزیشن بھی بہت زیادہ مہان بن جاتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم آپ کے لئے یہ والا ویڈیو ہم بات کر رہے ہیں میوزک ورلڈ کی اس کالی دنیا کی جہاں پر جو ہے لوگوں کو کافی ساری چیزیں ایسے ہی مل جاتی ہیں مطلب وہ خاص ان میں کچھ ٹیلنٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ مہان بن جاتے ہیں تو سب سے پہلا نام ہمارے پاس ہے رابرٹ جونسن کا اب جب آپ یہ پہلی سٹوری سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھی ان چورہوں میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے ان چورہوں پر جس کی بے سے لوگ اتنے زیادہ مہان بن جاتے ہیں رابرٹ جونسن کا جنم 1911 میں ہوا تھا اور وہ کافی گریب پریوار سے تھے بلیک تھے بلیک امریکن اور جو ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ بھی جندگی میں شاید کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو پندرہ سولہ سال کی عمر میں گٹار اٹھا لیا اب گٹار بجانا شروع کیا گیا بھی اپنے آپ سیکھتے ہیں گٹار بجانا شروع کیا اور اتنا خراب گٹار بجاتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کو بولتے تھے بھی گٹار یہ رخوا دو ان سے ایک طرف رخوا دو بہت ہی دو تین سال اسٹرگل کرنے کے بعد بھی وہ گٹار میں کہیں نہیں پہنچ رہے تھے جہاں بھی جاتے تھے ان کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا اور گٹار ایک گٹارست کی یہ حالت دیکھ کر کے ان کو جو ہے خود بھی بھی ترس آتا تھا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے لیکن تب ہی ان کی جندگی میں ایک بدلاؤ آیا شاید وہ کسی سے ملے انہوں نے اس کو بولا کہ آپ چورہے پر جائیے اپنا گٹار لے کر کے رات کو بارہ بجے کے آس پاس اور وہاں پر جا کر کے آپ اپنا گٹار بجائیے اور اس کے بعد دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں تو رابرٹ جانسن نے ایسا ہی کیا وہ لے کر کے گئے اپنا گٹار وہاں پر بجائیے تو وہاں پر جو ہے سیٹن جس کو ہم لیوسیفر بولتے ہیں سیٹن بولتے ہیں شیطان بولتے ہیں اس طریقے سے یا ڈیویل بولیجئے وہ وہاں پر اپیئر ہوا ڈیویل نے بولا ان کو کہ بھی کہ گٹار آپ مجھ کو دیجئے گٹار دے دیا گیا ان کو گٹار جو ہے سیٹن نے جو ہے ان کو ٹیون کیا اور واپس دے دیا ڈیویل نے پوچھا سیٹن نے پوچھا کہ مجھے کیا ملے گا سیطان نے پوچھا مجھے کیا ملے گا تو رابرٹ جانسن نے اپنی آتما ان کو بیچ دی کہ میں جو اگر مہان بنا تو یہ آتما رابرٹ جانسن نے ایسا کہا کہ میں جو یہ آتما آپ کو دیتا ہوں یہ رابرٹ جانسن کا کہنا تھا اور اس کے بعد جب رابرٹ جانسن جب واپس دنیا میں آئے تو ایک دم بلکل چھا گئے دنیا کے اوپر ایک دم سے بلکل ایسا ہوا کہ جیسے کچھ چمتکار ہو گیا ہو اور اگلے دو سالوں کے بعد میں اگلے دو سال میں جو ہے دنیا دنیا ان کو جاننے لگی بلکل ایک دم سے جیسے لوگوں کو یہ بڑا آشار یہ ہوا یہ دیکھ کر کے کہ یار ایک ایسا میوزیسین جس کا میوزک کوئی سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا اور جس کے میوزک میں کچھ خاص بات بھی نہیں تھی حالانکہ راتوں رات اتنا ٹیلنٹ کہاں سے آ جائے گا لیکن جو ایک پیٹ تھا سیٹن کے ساتھ میں سرٹینلی ان کو جو ہے سب سے مہان بلو میوزیشن منایا اور ایسا میوزیشن منایا ان کو کی جنریشنز نے ان کو جنریشنز نے ان کو جو ہے فالو کیا ہے اس کے بعد بہت سارے میوزیشنز ان کے سٹائل کو فالو کر کے فیمس ہوئے ہیں سید انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا لیکن جو ہے یہ رابرٹ جانسن کی سٹوری ہے یہ ایک سچی سٹوری ہے اور اس کے بعد میں رابرٹ جانسن کی ڈیتھ ہو گئی ستائیس سال کی عمر میں آپ مان لیجئے کہ جو ہے ستائیس سال کی عمر میں رابرٹ جانسنز وہ سب پا چکا تھا جو کی ایک آدمی کو اسی پچاسی سال کی عمر تک بھی جا کے بھی حاصل نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو تو چورہے کی کہانی یہ ہے ایک اور چورہے کی کہانی ہے ایک اور میوجیشن ہے جنہوں نے جو ہے چورہے پر اپنی شاید آتما بیچی ان کا نام ہے چک بیری چک بیری ہے اور جنہوں نے جو ہے اپنی آتما اسی طریقے سے بیچی اور وہ بھی جو ہے بہت زیادہ فیمس ہوئے اور ان کو بھی جو ہے کافی لوگوں نے پولو کرتے ہیں دوسری جو اسٹوری ہے ایک ہمارے پاس میں وہ اور بھی چوکانے والی ہے ایک نکولو پاگا نینی نام کے ایک وائلن پلیئر ہوئے ہیں اور وہ اتنے زیادہ مہان پلیئر تھے اتنے زیادہ مہان تھا وہ آدمی کہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں جس طرح وہ بجاتے تھے وائلن شاید ہی کسی نے بجایا ہو اس کے بعد میں نکولو پاگنانی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا یا بیٹی جو بھی سنتان ہو وہ فیمس ہونی چاہیے تو نکولو کی ماں نے نکولو کی بحاف پہ سیٹن کے ساتھ میں یہ پیکٹ کیا سیٹن کے ساتھ میں ایک کے ایک کے وائدہ کیا سیٹن سے یعنی کہ جو آتما جو بیچی وہ نکولو کے پیدا ہونے سے ہی پہلے انہوں نے بیچتی تھی نکولو جب پیدا ہوا تو وہ بہت ہی بہت ہی پتلا دبلہ پتلا اور آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئے اس طرح کا آدمی تھا اس طرح کا بچہ تھا پانچ سال ہوتے ہوتے اس نے جو ہے وائلن کو ماسٹر کر لیا تھا گیارہ سال کی عمر میں جب وہ وائلن بجاتے بجاتے بہت زیادہ فیمس ہو گیا گیارہ سال کی عمر میں سولو پرفرمنس لینے لگا بارہ سال کی عمر میں اس کے پتا جی اس کو جو ہے ایک پاس کے بہت ہی شاندار میوزیشن کے پاس لے کر کے گئے اس میوزیشن نے بولا کہ پہلے مجھے بجا کے دکھاؤ تو اس نے جب بجایا اور نکولو نے جب وہاں پہ وائلن بجایا تو اس نے کہا کہ اس بچے کو میں کچھ نہیں سکھا سکتا آپ اس کو میرے ٹیچر کے پاس لے کر کے جائیے پھر وہ ان کے ٹیچر کے پاس گیا وہاں پہ بھی یہی کہانی ہوئی انہوں نے بھی سننے کے بعد بولا کہ جو بھی کچھ سیکھنا ہو سکتا تھا وائلن کی دنیا میں وہ یہ بچہ آلڈرڈی سیکھ چکا ہے اب ان کا ایک خاص ایک خاص ایک پیس ہے جو انہوں نے بالکل ایک الگ سٹیل میں بجایا تھا نکولو نکولو پگنانی نے اور وہ نکولو پگنانی کا وہ جو وائلن کا پیس ہے وہ اگلے دو سو دھائی سو سال تک کوئی نہیں بجا سکا ایک پھر ابھی ایک ساعدہ ابھی دس سال پہلے ایک ڈیویڈ گیرٹ نام کا ایک میجیشن ہے جس نے اس پیس کو تبارہ سے ریکریٹ کیا ہے مطلب ہے اتنا مہان نکولو پگنانی کا یہ قصہ اتنا زیادہ فیمس ہوا کہ مرنے کے بعد ان کے جو پاس کا جو چرچ تھا اس نے ان کو دفنانے سے بنا کر دیا ان کی باڈی دو سال یا تین سال کئی اور کئی رکھی رہی پھر فیملی کے سٹرگل کے بعد میں پھر وہ باڈی فائنلی دفنائی گئی اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ آخر ایسا کیا ہے تو کرسچن مایتولوجی کے حساب سے یہ ہے کہ لیوسیفر جو بولا گیا ہے لیوسیفر کا فیمس لیوسیفر جو تھا وہ میوجیشن ہی تھا وہاں پر جو ہیون میں جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا اور اس کا جو اس کا جو خود کا جو وادی انتر ہے وہ وائلن ہے وائلن اور گٹار اس طریقے بولا جاتا ہے نکولو پگنانی کے بارے میں ایک تو کس سے بڑے فیمس ہیں کہ ایک بار وائلن کے سارے کے ساری جو تار ہوتے ہیں جو اس میں اسٹنگ لگائی جاتی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی لیکن پھر بھی نکولو پگنانی بجاتا رہا وہ وائلن اس طریقے سے ایک بار جو ہے ایک سٹیج پر بجلی گری تو اس نے جو ہے جھک کے اس بجلی کو سلام کیا اور بھی بہت سارے اس طرح کے ہمارے پاس میں لیزنڈز ہیں جنہوں نے اپنی آتما جو ہے سیطان کو بیچھی جس میں لیڈ جاپلین ایک گروپ ہے اس کے جیمی پیز ہے وہ ایک کافی فیمس ہے اسی کے گروپ کے اور بھی کافی سارے لوگ جو فیمس ہیں اور اس طریقے سے آپ دیکھئے کہ کہانی یہاں سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے یہ کہانی صرف چورہی تقسیمیت نہیں ہے اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ بولی وڈ میں کس طرح سے فیمس ہوا جاتا ہے تو اس کی الگی کہانی ہے ultimately کہانی یہاں پر آکے رکھتی ہے کیا بھی ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمیں کئی لے کر کے جا بھی پائے گا لگتا ہے جیسے کی کس کو سی ای او بننا ہے کس کو سی ٹی او بننا ہے کس کو چیئر وین بننا ہے وہ جنم پہ ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ٹیلنٹ کے دم پر آپ ایک اچھے برکر بن سکتے ہیں اچھے مینجر بن سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ جو یہ جو کمپنیز ہیں یا جو کارپوریٹ ورڈ ہے ٹیلنٹ کے دم پر تو کسی کو کچھ خاص کچھ بنانے والا ہے نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اسپیشلی بولی وڈ میں اگر آپ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہو وہاں پہ اگر آپ آؤٹسائیڈر ہیں اگر آپ فیملیز کی میمبرز نہیں ہیں تو شاید ہی آپ کو سفلتہ ملے یا بہت سٹرگل کرنے کے بعد ملے گی اور اس کے بعد بھی جو ہے کچھ کہیں سے کہیں کہانی پہنچ جا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کی دنیا ان کے ساتھ ہے تو اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں تینک یو تینک یو ویری مچ اندین اور گوڈ بلیس یو